ہم حضرتِ علامہ مفضی محمد حنیف قریشی صاحب کے قبلاتِ شریف لائیں اور اپنے خوبصورت خطاب سے ہمارے سینوں کو منفر فرمائیں محبت کے ساتھ ان کا استقبال کیجئے نعرہِ تکبیر بابا دبنا نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری انشاءاللہ اس کے بعد سید الطاف حسین شاہ جازمی صاحب اور آپ اس محمد حسین کا سوال تشریف لائیں گے اور آقا کی بارکا میں نظرانِ محبت پیشتے الحمدللہ الالی القدیر المتال السمیع البصیر والصلاة والسلام على نبیہی ورسولہی محمد بشیر ونذیر وعلا آلہی واصحابی اجمعین الى یوم الكبیر اما بعد فاعوذ باللہ السمیع الیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما الیتیم فلا تقهر اما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَنِّمُوا تَسْنِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِقَ وَاسْحَلِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ پڑھئے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہاں تشریف فرمائیں بالخصو یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں اگر گھٹھے ہیں تو پاپا آتھلا ہوتاں تھلے پتہ چلے تو تقریر سننے نہ آئے بسم اللہ میں نے بارہ اور ایک کے درمیان میرے پاس وقت تھا اور انشاءاللہ میں اسی کے درمیان اپنی گفتبو کو ختم کروں گا چونکہ وقت کا ہم لوگ زیادہ خیال رکھتے ہیں رکھنا چاہیے سوالے سے یعنی اختصار میرے مد نظر ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ پیار کو مد نظر رکھیں گے سرکار کی محبت کا اظہار کریں اور یہ قانون ہے کہ من احب شیعن و اکثار ذکر جو جس سے جتنا پیار کرتا ہے اتنا اس کا اس کے لبوں پر ذکر جاری دیتا ہے اور ہم اہل سنت و جماعت ہم لوگ ولیوں کو ماننے والے لوگ ہیں ہماری یہ جماعت اصحاب پیغمبر کی جماعت ہے ہماری یہ جماعت رسول اللہ کی آل والی جماعت ہے ہماری یہ جماعت حضرت مولا علی والی جماعت ہے ہماری یہ جماعت رسول اللہ کے غلاموں اور حضرت سیدنا غوث جلی والی جماعت ہیں اور ہماری یہ جماعت اللہ کے ہر ہر ولی والی جماعت ہے یعنی ہم رسول اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں رسول اللہ کے اصحاب سے بھی ہمارا تعلق ہے حضور کی آل کا عدب بھی ہمارے ایمان کا ذریعہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور رسول اللہ کی امت کے ولیوں کا عدب اور ان کا پیار یہ بھی ہمارے مسئلہ کی پہچان ہے تو مسئلہ کے اہل سنت و جماعت کے ہم چلنے والے لوگ ہیں اس حوالے سے ہمارا دعویٰ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اور صرف آج کل کا نہیں یہ اصحاب پیغمبر سے یہ عقیدہ چلا آج تک ہی ہمارا عقیدہ ہے مصطفیٰ نے یہ درست دیا عقیدے والا آقا نے فرمایا میں تمہارے محبت کے درود و سلام کو خود سنتا رسول اللہ نے یہ فرمایا ہر غلام نے اس کو مان لیا اور مان کے یہ عقیدہ رکھا کہ ہم یہاں سے پکاریں وہ مدینے سنیں ان کی آلہ سماعت پہ لاکھوں سلام تو بابا سے بلد درود و سلام سلاللہ سلاللہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا پاپا تے گل سنو جہاں تک ججمہ پورا درود نہیں پڑھنا نا تر میں پاہیں تقریر درود پڑھانے اپنا نہیں مقائی چھوڑ سا پر میری عادت جہاں تک سارے حضر زو نا اچھاں پڑھ زو نا تے میں جہاں تک کم نہ کھیڑا نا میں اکیٹر نہیں کوئی نا تے ذرا ذوق دے ذار کرو نا چم کے پڑھو تے جڑا شرمارے نا تے سچے خبری تک کو گڑا شرمارے ان کے جو سا کہو پاپا شرمان نبیدن علیہ رہنا تو جھوڑے پڑھو صلی اللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ مگد خانی ہاتھیں نہ لوٹے مگد خانی ہاتھیں نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پہ ان کا کرم ہے ان کا کرم پہ ان کا کرم ہے ان کا کرم پہ بات نہ پوچھو ان کا کرم پہ ان کا کرم ہے ان کا کرم پہ ان کا کرم ہے ان کا کرم ہے ان کا کرم بات نہ پوچھو چاہ بات سلام لائک ست عزت و احترام و تقریم جمی احواf ہزارات علماء کرم مہزوانہ نے گرام القدر اور میرے مصطفیٰ کے ذکر کی محفل میں تشریف فرما میرے آتا کے پیارے غلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب رب کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے سخی نبی کا امتی بنایا ہے کیا کہ سخی نبی کا امتی بنایا ہے وہ نبی کہ جس کو رب نے اپنے سارے خزانوں کا مالک بنا دیا میرے پاس وقت تھوڑا میں آج تمہید نہیں بانتا بس تقریب میری فرو جس کو میرے رب نے سارے خزانوں کا پوچھ اگلو مالک بنا دیا ہے سامنے میرا مو تک میں نبتر انجنی بین لگ تک ایو چپ رہنا ہی نہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سنانے ہوں جب آپ بولیں گے تو اس سے ذرا جس کو کہتے ہیں کمبینیشن یہ اچھا رہتا ہے تو یہ ذرا سلسلہ بڑھتا چلے گا تو سن گئے وہ نبی جسے اللہ نے سارے کائنات کے خزانوں کا مالک لے یہ من خدا کی ملکیت کا کیا مانا یاد رکھ کہ نبی مالک ہو کر پھر بھی خدا کی ملکیت سے نہیں نکلا ہے کیا مانا ساری کائنات کے خزانے مصطفیٰ کے اختیار میں یعنی میرے رب کے اختیار سے کوئی شہ واہر نہیں نہیں ہے صاحب ہم میں سے بھی ہر مندار کوئی کسی مکان مالک کوئی کسی بلان کوئی کسی جائزات مالک رب کہتا ہے میں مالک تو کیا کیا لئے یہ رولا نہیں پڑ گیا اللہ کہتا ہے میں مالک بندہ کہتا ہے میں مالک لیکن یہ جھگڑا نہیں ہے رب کے مالک ہونے کا اور مانا ہے ہمارے مالک ہونے کا ہمارا مالک ہونے کا یتنا آجائیں دروازے زندگی پہ دستک دے دیں تو کل ہماری اولاد مالک ہوگی کل وہ بھوک سے مر رہے ہوں گے آگے بیچ دیں گے تو کوئی مکاؤں کا نمبر دار چوکی دار مالک ہوگا تو ہماری ملکیت کو زوال ہے ہماری ملکیت کو فنا ہے ہماری ملکیت کو فنا نہیں اللہ کی ملکیت کو بقا ہی بقا ہے اور اللہ کسی کا محتاج ہو کر مالک نہیں ساری کائنات اس کی محتاج ہے وہ کائنات تو اس مالک نے اپنے نبی کو بلکہ یوں کہ یہ اس خالق نے اپنے نبی کو دو جہاں کا مالک بنا دیا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا خالق کل نے خالق کل کل دیا کے خالی ہاتھ میں سوال اللہ سوال اللہ سوال اللہ کا شکر ہے کہ اس رب نے مجھے اور آپ کو اپنے اس نبی کا امت بنایا اس ساری کائنات جس کی ملکیت میں سبحان اللہ کی اجام تد میں آغاز کی تھے پا سبحان اللہ سبحان اللہ 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 کوئی کوئی ایسے اب لیکن ان کے ناست خدا میں بھرے ہوئے ہوئے ہیں لیکن ریکن جول یار ایسے نہیں نام بڑی بڑی خوبتوں ہیں دوستوں کے اموال لگے ہوتے لیکن ہوتے کیا ہیں کچھ ہم بولو کچوس ہیں سب کچھ رکھ دیتے کچھ نہیں میرا رب کہتا میرا سون مابو خزان ادھ مال کے تنال کچوس نہیں یہ سخی ہے کیا ہے سخی کتنا سخی یہ تقریب کے دور بڑی تشریف لکھ کتنا تھے میرا نبی اللہ اللہ رسول اکرم رو رحمت کون سل اللہ علیہ و سل کے پیارے غلام حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان کو آپ فرماتے ویسے تو ہر نبائی نبی کی سخاوت خروج پہ ہوتی لیکن لکان رسول اللہ صل اللہ علیہ و سل کان اجبت ری 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 اللہ اجبت من ری المر صل اللہ میرے آقا فرماتے ہوئے میرے مولا جناب حضرت سرکار حریرہ فرماتے ہیں آپ فرماتے سنو اللہ کے حبیب اتنے سخی ہے نا جس طرح آواز سخی ہوتی کتنے سخی زندی اچھا بولو اے سخی رسول نے آواز کے ساتھ اپنے تشبیح دیتی کوئی کوئی اور کہہ دیتے اور کہہ دیتے کہ وہ یا صاحب کا بادشاہ میں سے ایک بادشاہ صحابت کی دنیا کا بیتار بادشاہ گزرا اس میں زیادہ ہمارے آقا سخی تھے صحابی رسول یہ آپ نے کیا تشبی دی کہ آقا حضور ہوا سے زیادہ سخی تھے فرمائے اس میں بھی اکمال ہے اور کوئی دینے والے ایسے ہو دینہ جو اپنوں کو دیتے کسی اور کو چھوڑ دیتے ہیں ہوا ایسی شئے ہے کہ اپنوں کو بھی ملتی ہے بیگانوں کو بھی ملتی ہے تو رسول اللہ ہوا سے زیادہ سخی تھے کیا مطلب آپ کی سخاوت کسی امیر قریب کے چکر میں بھنسی ہوئی نہیں تھی کسی قریبی مہیدی کے رولے میں نہیں تھی کسی ادھر والے کے معاملے میں الجی ہوئی نہیں تھی اور مصطبا کا دربار اتنا تقی دربار تھا کہ یہاں اگر اپنا آتا وہ بھی گھنگا ہوا جاتا تھا اگر کوئی بیگانہ آتا اس کا دادت بھی بڑا ہوا ہوتا تھا اگر کوئی امیر آتا اس کی امارتوں میں اضافہ ہو جاتا اگر کوئی غریب آتا تو امیر بن کے جایا تھا اور ہوا کے ساتھ تشبی کیوں دی اس لیے تشبی دی کہ ہوا کا کوئی ٹائم نہیں ہے ہوا کی سخاوت کا اچھ یا بولو اچھ بولو ہوا کی سخاوت کا کوئی ٹائم نہیں ہے یہ صبح بھی چل رہی ہے یہ شام بھی چل رہی ہے یہ دل بھی چل رہی ہے یہ رات بھی چل رہی ہے ایک نوحہ کے لیے یہ ہوا رکھ جائے زمانے کا نظام درم پر ہو جائے تو کہا آپ تجھے سمجھانا چاہتے ہیں جس طرح زمانہ ہوا پہ پتا ہے جس طرح زمانہ ہوا پہ جیتا ہے اور مصطفیٰ کی سخاوت ہوا سے زیادہ ہے اب تُو سمجھ لے کہ جیسے ہوا کے بغیر ایک نوحہ کوئی جمدہ نہیں رہ سکتا ویسے مصطفیٰ کے بغیر رہی نہیں سکتا جیوگے تو ٹکڑوں پہ پل کے جیو مصطفیٰ کے ٹکڑوں کے بغیر کوئی زندہ پوچھا بولیے کوئی زندہ رہی نہیں سکتا اس لیے کہ مصطفیٰ کائنات کی جان ہے کیا ہے بولیے کائنات کی اور پھر اگلی بات یوں سمجھ ہوا کے بغیر تو یہ صاحبی بے سے نہیں بول رہے بولا جیسے ہوا کے بغیر کوئی زندگی متحق نہیں نہ امنے کی نہ بیگانے کی نہ ادھر والے کی نہ ادھر والے کی تو یوں سمجھ مصطفیٰ اس سے زیادہ سخی ہیں تو پھر یقین کر لے کہ مصطفیٰ کے بغیر بھی کسی کی زندگی ممکن ہی نہیں ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم سخی رسول کے امت ہی ہیں سوال اللہ آپ تجھے سمجھانا چاہتے ہیں جس طرح زمانہ ہوا پہ پتا ہے جس طرح زمانہ ہوا پہ جیتا ہے اور مصطفیٰ کی سخاوت ہوا سے زیادہ ہے اب تُو سمجھ لے کہ جیسے ہوا کے بغیر ایک دوہ کوئی زندہ نہیں رہ سکتا بیسے مصطفیٰ کے بغیر رہی نہیں سکتا جی ہوگے تو ٹکڑوں پہ پل کے جی ہوگے مصطفیٰ کے ٹکڑوں کائنات کی جان ہے کیا ہے بولیے کائنات کی اور پھر اگلی بات یوں سمجھ یہ ہوا کے بغیر تو یہ سعبی بیسے نہیں بول رہے بولا جیسے ہوا کے بغیر کوئی زندگی متحقق نہیں نہ اپنے کی نہ بیبانے کی نہ ادھر والے کی تو یوں سمجھ مصطفیٰ اس سے زیادہ سخی ہیں تو پھر یقین کر لے کہ مصطفیٰ کے بغیر میں کسی کی زندگی ممکن ہی نہیں ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم سخی رسول کے امت ہی آئیے اب دیکھتے ہے اس کریم نبی کے دربار کا رنگ کیا ہے تیسویں بارے میں میرا اللہ اپنے نبی کو نبی کو نبی کو نبی کو ایک درس دے رہے ایک بات کہہ رہے ہم الیتیم فلات سونی آگر تیرے دروازے پر کوئی یقین آجائے اسے نہ جھلک نہ توجہ کہنا نہ یہ خطاب نبی کو نہیں یہ ہمیں تو یاد رکھو جب بھی خطاب امتی کو سب سے پہلے اس کا مخاطب نبی ہوتا ہے تو اللہ کریم نبی سے فرمار آئے اے میرے معبوب اگر تیرے کاشانے پر کوئی یتیم آجائے اسے نہ جھلک نہ نبی کے باتے آئے یتیم و کریم کا یتین مابا مل جائے اوہ سننے والو سنو اس زمین پہ سلزل آ جاتا گئے جس زمین پہ یتیم کا حق مانا جاتا ہے حضور نے فرمایا اللہ کے اس بنائے ہوئے آسمان کی چھچے نیچے سب سے عزت والا وہ گھر ہے عزمت والا وہ گھر ہے جس گھر میں یتیم کی قدر کی جاتی ہے جس گھر میں یتیم کی قدر کی جاتی ہے اس لیے میرے رسول نے فرمایا جب کوئی آدمی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے شبت والا پیار والا ہاتھ رکھتا ہے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنی والا دینے رب قدیر عربال کے بدلے اسے ایک نیچی عطا فرما دیتا ہے وَلْ یتیم فَلَا تَقْحَر اگر کوئی تیرے دروازے پہ یتیم آئے اس کو خالی نہ لوٹانا فَم مسائل فَلَا تَنْحَر یار پیار سے ابھی تو بات آنے لگی ہے ابھی تو کوئی سمجھانے لگاؤں نہ حضور کے دربار کا کمان اگر تیرے دروازے پہ ذن ہے سب کا محبوب اگر تیرے آسنانے پر کوئی آجائے منگتا میں رک رہا ہوں یہاں پر اگر تیرے آسنانے پر آجائے کوئی پیار سے بولیے آجائے کوئی منگتا فَلَا تَنْحَر محبوب اس منگتے قدامت بھار کے بیٹنا ہے اسے خالی نہیں لوٹانا اسے جھرکنا نہیں ہے اے اللہ ہمیں تو تحید والوں نے ہمیں تو مولویوں نے اور ترس پڑھا آئے انہوں نے تو ہمیز یہ سبق پڑھا کی رکھا ہے اللہ کے بغیر کسی سے مانگو نہ غور کرے سارے قرآن پہ کہن رہے محبوب اگر تیرے دروازے پہ کوئی منگتہ آئے اسے اونچہ بولو اسے مت جرک خالی نہ جائے منگتہ جرک نہ نہیں خالی نہ جائے اور پھر اگلا جملہ بھی تو سنو اللہ نے منگتوں کو بھی کہ دیا منگتیو نبی دیکھوئے تے جاؤو تے چپ کر کے کھلو جاؤ جاؤ یا اللہ جے منگ سا نا دست کانا دے سا اندر لے لوں پتا کی جلسی آئے 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 پوری کائنات کے دروازوں کا حق قانون ہے دروازہ محمد سوک کو اڑھنے نہیں سامنے کھنگے مڑھ کے بیٹھے ہو کھنی سبحانہ پوری کائنات کے اندر جتنے آستان ہیں دروازے ہیں ان کا اور قانون ہے دروازے محمد کا اور قانون ہے اور دروازوں کا قانون یہ ہے کہ جس دروازے پہ جاؤ دروازے پہ دست تک دے کر اندر جاؤ اور میرے رسول کے دروازے پہ قانون یہ ہے کہ میرے نبی کے دروازے پہ جاؤ چھپ کر کے گھڑے ہو جاؤ جاؤ گھبر دار دست نہیں آبان نہیں رولا نہیں پکار نہیں کوئی نخرا 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 نہیں چھپ کر کے غلام پڑھ کے ہاتھ پاک کے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو یا اللہ سارے دروازوں کے قانون تیرے قرآن تیرا بیان کرتا ہے کہ جب بھی کسی کے گھر میں جاؤ اجازت لے کے جاؤ دست دے کے جاؤ وہ تیرے نبی کے آس آنے پہ اگر کوئی آ کر آواز لگا دے دے تو میرا رب فرماتا ہے ان اللذین ینا دون کا نو رائع حجر بھی اخذر ہم لا یا قدو محبوب میرے رب قرآن کہتا ہے محبوب جو تیرے دروازے پہ آ کر تجھے آواز رگا دے تجھے دست دے کر پکاتے محبوب میں رب کہتا ہوں تیرے دروازے پہ آ کر آواز گانے والے یارے یہ کوئی عام لوگ نہیں تو نر نلائق بے قلب بے وقوب ہے کون بھائی اچھا بھولو یا اللہ جیف کل لے ہر دروازے تے جائیے دروازہ کھڑکا کے جائیے جس دروازے پہ جائیں دروازہ کھڑکا کے جائیں تیرے رسکون کے دروازے پہ تو چھپ کر کے کھڑے ہو یا اگر آباد اونچی کرے تو ٹھگڑے گئے اونچی آباد لگا دی تو بے اقل ہو گئے بے وقوب تھیرے تیری نظر میں ایک بے وقوب ہوتا ہے لوگوں کی نظر میں ایک کم اقل ہوتا ہے کسی احیزر کی نظر میں ایک کم اقل ہوتا ہے کسی تیرا میرا اللہ کہتا ہے نبی کے دروازے پہ آکر بولنے والا دست دینے والا کون ہے بے وقوب کہ اللہ عجیب گل کا سوچو اس کو استعمال کرو اس کو اس کو بیس بیس کلوں کا لما وہ جا کر اس کی اوپر چالیس من بوریاں لات کے گلی گلی پھرتے ہو نظر نظر چکر لگاتے ہو بلکہ اپنا دیماغ چکر آتے ہو کبھی ادھر اس دیماغ کو استعمال کرو نہ کیوں روک آئے میں نے کیوں روک آئے اور جس کے دروازے پہ جاؤ تو دست دے کے جانا ہے میرے محبوب کے دروازے پہ یاؤ تو چُم کر کے کھڑاؤ کیوں کہ دست دک کا مقصد کیا ہوتا ہے دست دک کا مقصد کیا ہوتا ہے بولا دست دک کا مقصد یہ ہے کہ بائر والا دروازے پہ کھڑا ہے اندر والے کو پتا چل جائے کہ بائر دروازے پہ کون کھڑا ہے فرما یاؤ میرے محبوب کے دروازے پہ آنے چک کر کھڑے ہو جاؤ اس لیے کہ میرے دروازے پہ کون کھڑا ہے فرما میرے محبوب کے دروازے پہ آنے والو چک کر کے کھڑے ہو جاؤ اس لیے کہ میرا محبوب اتنی نظر والا ہے اس کو پتا ہے کہ دروازے کے بائر کون کھڑا ہے میرا اللہ میرا اللہ نبی کو کہتا ہے سونیا تیرے دروازے پہ کوئی آئے تو توجہ تیرے دروازے پہ کوئی آئے اس کو خالی نہ بھیجنا اس کو جھرک نہ مک اور منگتے کو عذاب شکھا دیئے خبردار خبردار نبی کے دروازے پہ آئے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جا توجہ رہے عقیدے کی اس لہ رہی ہے ہاتھ بان کے کھڑا ہو جا دستک نہیں دینی اس لیے کہ یہ وہ بادشاہ تو نہیں جس کے دروازے پہ لائیں لگی ہو وہ اندر خواب غفلت میں سویا ہو اس کو پتا ہی نہیں ہوتا بائر کو میں یہ تو وہ میرا معبوب ہے جو پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح ہاتھ کی ہاتھ کی نظر آتی ہے کس طرح دیکھتا ہے جس طرح اونچہ بولیے جس طرح ہاتھ کی ہاتھ کی کائنات اس طرح نظر آتی ہے جس طرح ہاتھ کی کھڑا ہے دوست کو پتا نہیں کہ میرے بوئے پہ کون کھڑا ہے محبوب آگر کوئی یا ایک نقدہ عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالی ہماری سائل لے رائے رکھیں میں ارام نہ سمجھان لگ سنیں بھول لوگوں کا ایک نعر آئے لوگوں کا ایک نعر آئے مانگو کس سے مانگو کس سے اللہ ہم منگتے کس کہیں اللہ کہ داتا کون اللہ یہی ہے نعر سقفہ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالی یہ کہ کوئی منگتا نبی دے بوہت مت آؤ خبردار کہ نبی کے دروازے پہ کوئی مجھے نظر آ جائے جس نے آنا ہے وہ میرے دروازے پہ آئے جس نیام میرے دروازے پہ اگر اگر مولانا صاحب تقریف فرمارے کہ اپنی مانگو دبی کے دروازے پہ نہیں اللہ کے بوہے پہ جاؤ ولی کو چھوڑو علی کو چھوڑو صحابی کو چھوڑو غوث کو چھوڑو خطب کو چھوڑو ابدال کو چھوڑو کالنگر کو چھوڑو پھولا پیر کو چھوڑو سیجھا اللہ کے دروازے پہ جاؤ اللہ کے دوئے پہ دستک دو اللہ کے دروازے سے مانگو تقریر ہو گئی میں کہ میں حضرت ریکویسٹ پھولا کیانے نے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا بوہ بتائیں میں در جانا چاہتا ہو سمجھ چاہیے کوئی نہیں میں نے کہ یہی کہتے رہے اللہ کے دروازے پہ اللہ کے دوئے پہ اللہ کے در پہ اللہ ساتھ مجھے دکھاؤ میں جانا چاہتا چاہتا میں نے کہ بتا نا ادھر ادھر نہیں نا میں نے کہ میں بتا بتا دوں دھبرائے گا تو نہیں بولا نہیں میں نے جس میرے سونے تھی منی اس نے میری پانا دی جس کو میرے رسول نے دے دیا میرے آقا یہ نہیں کہتے چلے جاؤ ہسپتال کو دیکھو کوئی آنکھوں کا ہسپتال ڈونڈو آنکھوں کا ڈاکٹر ڈونڈو نانا میرے رسول نے اگر کوئی آنکھ کا در لے گے کیا یار او طبیب عجیب نہیں کہ جڑا ہر بیماری علاج کی دعا نہ کر رہے وہ کتنا عظمت والا طبیب ہے اور خدا کی قسم مسئلہ یہ ہے اگر کسی کے سر میں کر دو اس کو پیٹ کے در کی دوائی کوئی ڈاکٹر دے دے وہ مت ہی لگ بھئی بولو اس مت صحیح لگ رہے نا یہ ہمارا انداز سر میں درد ہے تو سر کے درد کی دبا دو اگر دل میں درد ہے تو دل کے درد کی دبا دو اگر آنکھ میں درد ہے تو آنکھ کے درد کی دبا دو اگر ہڈیاں ٹوٹ دی 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 دو اس کی دبا کرو اور قربان کا شانہ مصطفیٰ کے میرے رسول کے دربار میں اگر کوئی اندہ آرہا ہے اگر کوئی آنکھ کا درد لے دی آرہا ہے ایک عیام جملہ سنجی خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا سعید بحاری المسلم کی حدیث خیبر کا فتح نہیں ہو رہا میرے کریم آقا رحمت للعالم صلی اللہ علیہ علی وسلم میرے آقا میرے کریم آقا آپ چلو کر گئے میرے آقا فرماتے لہو دی نر دا ی دا جل رجل 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 اے عادت بڑی عجیب لگ تقریر میں کر رہا ہوں اللہ جب منور جل آئے گ تک بڑی طرف رکھو میرے مصطفیٰ فرماتے میں لعو دی نر رایت غد رجل یحب اللہ برسول و دوسری روائے یحب اللہ برسول او لوگ کل میں یہ جنہ بڑی ایسے بندے کے ہاتھ میں پکڑا ہوں گا جس کے ہاتھ اللہ کریم ہمیں یہ خیبر کا قلاب خدا کروائے گا بڑی ایسے بندے کے ہاتھ میں جس کے ہاتھ ہمیں بولو سابہ کہتے ہیں ساری راتی پہ کے نفل پڑھتے رہے تتوامہ کرتے رہے یا اللہ کو بندہ سینہ ہو جائیے صبح ہوئی میں کریم آنگو نے اعلان فرمایا فرمایا آئینا علی علی کدھر ہے علی کدھر ہے مولا کہنات بارگاہ میں آذر ہوئے یا رسول اللہ حکم ہو فرمایا علی پکڑ یہ جھنٹا اللہ تعالی یہ خیبر کا قلا تیرے ہاتھ سے فتح فرمائے گا یا رسول اللہ میری تو آنکھیں دھک رہی ہیں آنکھیں کھلی نہیں رہی دیکھ نہیں کی سکت نہیں تمہیں قیدان جنگ میں کیسے جاؤں گا جب آب آیا او علی ہی کھرا کس دروازے پہ ہے پھر تجھے فکر کس بات کی ہے میرے رسول نے قریب بولایا آپ نے اپنا لحاف جہن مولا کائنات کی آنکھوں میں لگایا حضرت حضرت علی فرمات رب قعب کی قسم ہے سرکار کا لہا لگ نہ تھا کہ یوں محسوس ہوا جیسے زندگی میں کبھی میری آنف دکھی ہی نہیں محسوس یہ رسول رسول نل بھی پیار کرتے رسول بھی یود نل پیار کرتے اللہ اس کے ہاتھ پہ مجھے بتا مجھے لوگ کسی نبی کل کا پتہ نہیں کیا ہوگا اب قندے دیا قطرہ کوئی تیرہ ہو جیسے نو پتہ کوئی نہیں کوئی آمنہ دا چند دبیا دا امام ہیں تو کل دیا کہن دیں انہوں دے قیامت بھی پتہ کی ہونا ہے حضور نے کیا کہ کل فتح ہو کی یہ بھی پتہ کس کے ہاتھ پہ پھر مولے کائنات نکلے نہ میدان میں کیونکہ میں آجی کا ذکر نہ کروں مجھے روٹی عظم نہیں یہ میری ایک طبی کھانا ہی عظم نہیں ہوتا مولے کائنات کے بڑا دروازہ جو بڑے بڑے پہلوانوں کی ہمتوں کو ڈلکار رہا تھا میرے مولے کائنات آگے دروازے کو پکڑا بھینچا بیوار سے نکال کر گھال کی چھوز میں ہاتھ ہمیں اٹھا دیا علی انیا سامہ علی گھوان کے تھو آئی یار سمجھو نا سمجھو والا باغن کی در سے آگیا یہ ہاتھ اکوبت کی در سے آگئی اتنی ہمت کی در سے آگئی اتنا بڑا دروازہ جسے پانچ سو بندہ کھولتا بن کرتا ہے تم اس کو اس طرح پکڑ کے اٹھا رہے ہو جواب آتا ہے اور مجھے نہ دیکھو جس درواز میں یہ اعلان ہوا تھا نہ فتح ہو گا میرے اندر کیا طاقت تھی اور جب مصطفیٰ نے جھنگا دیا میرے ہاتھوں نے قوت آگئی ہے محبوبہ جو تیرے دروازے پہ آئے آنکھ مانگے وہ نہ جھڑ کیونکہ تیرے آنکھ کمی گئے حضرت محبت محاب بادو کٹ تا صحابی رسول کا بادو کٹ گیا جدا ہو گیا جہاد کے میدان میں جب دیکھا کہ بادو لٹکتا ہوا میدان جہاد میں تلوائے چلانے میں مشکت پیدا کر رہے پاؤ کے نیچے رکھا کھینج کے دور پھینک دیا پھر تلوائے چلائی صاحب پاکروں کو قتل کیا جب خون زیادہ پہنے کلا بہوش ہو کر کھڑے ایک صحابی ساتھ آئے انہوں نے بازو بھی اٹھایا رسول کے صحابی کو بھی پکڑا کدھر جا رہے ہو نبی کے دروبار میں جا 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 رہے حضور کی بارگا کیوں آئے رسول اللہ اس کا بازو کٹ ہے رسول اللہ میرا بازو کٹ گیا تو میرے آقا کہتے میں نہیں گیا کوئی اس پسال کھول کھول وہ چاہتے دیتے دماغ جی کے کٹ ہمیں بازو کبھی جھوڑے جاؤ جاؤ میں کیا کروں رب کا آڈر تھنا ام مسائل محبوبت کوئی بھی خالی نہ جائے یہ تو بازو ہے اگر کوئی جان مانگنے آئے گا وہ بھی خالی نہ جائے گا اللہ اللہ محبوبت خالی نہ جائے ادھر آجو قریب آئی بازو کو اپنی جگہ پہ لگایا لگا کے دیگنا جنب ابھی سٹیچنگ ہو رہی ابھی ٹام کے لگیں ابھی حدیج اڑے چھے مہینے پلستر ہوگا چھے مہینے پلستر ہوگا تب بازو تھوڑی سی ہلیں جننے کے قابل میں میرے رسول نے کہا ذکھو بازو بازو ساتھ جوڑ ساتھ جوڑ پخلا دونوں طرف سے صحابی رسول فرمات رب قابل کی قسم ابھی حضور کا لہاب لگا تھا بازو پھر حرکت میں پھر پکڑی تلوار اور سیدھے میدان ہاتھ میں نکل گائے گائے منگتے خالی ہاتھیں نہ لوٹے منگتے خالی ہاتھیں نہ لوٹے کتنی میری خیر راتیں نہ پوچھو ان کا کرم پہ ان کا کرم ہے کہ یہ ان کا کرم پہ ان کا کرم ہے ان کے کرم کی امسا یقلا تن ہر محبوب جس کسا کبھی ممیتا تیرے دروازر پہ آئے اس کو ڈنج رکھ نا نا نہیں کرنا نا نہیں کرنا اسی دیے صحابی رسول اور باقی آئیم فرماتے گئے پوری زندگی نبی نے سوائے کلمے کی لا آگے آگے کبھی زبان سے نا نہیں کیا ہے کبھی میرے ربی نے نا نہیں کیا ہاں ایک نا کیا ہے ہاں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ادھر ہوئے نہیں اس کے علاوہ کبھی بھی نا نہیں ہوا وہاں کیا جودو کرم کربان جاؤں یار امام احمد رضا فادل برنوی کے عشق عشق کربان جاؤں یار احمد رضا فادل برنوی کے عشق ہم سنیوں احمد رضا برنوی سے پیار کرتے تو اس لیے پیار کرتے کہ احمد رضا عاشق کا احمد رضا فادل برنوی انہوں نے ہمیں رسول اللہ کے پیار اور محبت کا ایک رنگ عطا فرمایا ہے اللہ اللہ دیکھنا لرکھ پر میں تو احران ہم آج کل یہ تڑھنگ 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 ناد خانوں اور پندے کوئی کلام کڑھو کے جنہ کوئی سمجھ ہی آرے کسی نے وہ کوئی کلام پڑھتے ہیں بھکریاں چران والے اللہ خول والا کو دیکھنگ اے جنہ کے چہلی قوم تسی ہوں وہ جو ٹکے ٹکے ٹلے ٹلے بارے جانے بابا 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 وہ خدا کا حق کیا کر رہے کدھر جا جا اے کا ایسا سلام ہماری میں حاصل نات میں پڑھا جاتا ہے کہ اگر وہاں پر کوئی فتوہ دینے والا بیٹ تو نہ جانے کتنے نات سانوں کے مکبر کا فتوہ ہے ایسا الٹا دی کلام پڑھتے پڑھو کلام بریلی کے سلطان کا پڑھو ریاض بن سہوردی کا پڑھو میادی کا کلام پڑھو اکبال کا کلام پڑھو جو ڈلے 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 آتے ہیں جو نکم میں دھرنگ جو جنا الٹا سی داتے وہ آپ پر شروع کر دے تو مات لات کیا ہے کلام وہ کہ جس میں نبی کے مقام کا خیال رکھا گیا یہ بکریاں چران والے یہ میرے نبی کی شان نہیں میرے جہاں پر کوئی ناث میرے سام نے پڑھے میں اس کو فکڑ کے کھینچ داؤ خوار بکریاں چران والے یہ نبی کی شان نہیں یہ تو ہم لوگ کسی کو حقارت سے کہتے ہوں بکریاں چران والے یہ پڑھ میرے رسول کی یہ عظمت نہیں ہے میرے رسول کی عظمت تو یہ ہے کہ میرا نبی تو آنکھوں آنکھوں کے اشاروں سے مقدر اور رصیب بنا دے تو خیر میں عرض کر رہا تھا امام احمد رضا فاضل بریل انہوں نے حضور کی اس حصف کو کہ آپ کے دربار سے کبھی نہ شاہ بتخوا تیرا وہاں کیا چود و کرم ہے شاہ بتخوا تیرا نہیں سندا ہی نہیں مانگنے والا کہ یہ نہیں سندا ساہ ہی نہیں مانگنے پالا اے مدینے کے سلطان آپ کے دربار میں اگر کوئی مگتا ہے کبھی بھی اس نے آپ کی زبان سے نہ نہیں سنائے ایک بڑیا آگئی میرے رسول کے آستان پر امام حلوی رحمت اللہ تعالی نے اس کو نکل کیا امام عبون حیم نے اس کو حدیث کو نکل کی آئے بڑیا آگئی رسول اکرم کی بارگاہ میں بڑی پریشان رو رہی ہے اے بڑیا کیا معاملہ ہے کیا مسئلہ ہے تیرا کیوں رو رہی ہے کیوں پریشان آلے یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھا قبیلے والوں کی تکر میں آکر قبیلے یا رسول اللہ میرا عمر کوئی بھی سہارا نہیں ہے بس ایک میرا جبان بیٹا تھا اے اللہ کے پیارے حبیب میں کبیلے والوں کی تکر میں مسلمان ہو گئی اللہ کا کرنا میرا بیٹا مر گئی آئے اے اللہ کے نبی لوگوں نے مجھے تانہ دینا شروع کر دی آئے ہر ایک بندے نے جی نائے ہر ایک کو مر نائے ہر ایک کا سلسل آئے لیکن اے محمد میں حادر اس لیے ہوئی ہوں کہ آج دشمنوں کے تانے میرا سینہ چھلنی چھلنی کر رہے کیا چاہتی اے محمد میں یہ چاہتی ہوں دشمنوں کا ناب قابد ہو جائے کدھر ہے تیرا بیٹا وہ سامنے چار پائی پہ پڑھائے میرے آقا آئے اس کی لاش اس کا جنازہ پڑھا ہوئے جوان پہ دیکھا آئے میرے آقا آئے میرے آقا نے آ کر اس کو توان سے پکڑ کے ہلایا ادھر سے ہلایا اور میرے آقا نے فرمایا او فلان 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 پکار کے کہنے لگا لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ میرے آقا مسکر آئے فرمایا بڑیا بڑیا چل لے جا بیٹا تجھے مل گیا اور یہ لے جا اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے لے سو سال بعد آئے خالی جا لے مل تیرے تیرے لیے جنت پکی جنت نبی کے لیے کیا پکی زون ہے جنت کا مالک ہے جس کو چاہے جنت دیر قدری مولا عمر آگئے گا اسی طرح حضرت عثمان آگئے تو یہ کیا ہے او مغوبہ تم موچوکٹی جامیں دعی جاسے تم موچوکٹی جامیں دعی جاسے اس لیے میرے رسول نے امت میں اتنا کرم کیا امت کے لیے میرے آقا ساری زندگی روئے کیا کیا میرے آقا کس کے لیے روئے اور میں ہر جگہ یہ حدیث سناتا ہوں شاید کیا اتر جائے تیرے دل میں میری بار ہمیں ہم نے نبی سے تعلق رشتہ توڑ دیا مت دو کہ ہم نے جوڑا ہوئے اگر ہم نے رشتہ جوڑا ہوا ہوتا تو ہماری شکل ہماری صورت ہمارا کردار ہمارا عمل ہماری عبادتوں کے رنگ دکھاتے کہ ہم نبی والے ہر بندہ میں کسی ایک کو ہٹ نہیں کرنا ہم میں سے ہر آدمی شیشے کے سامنے کھڑا ہو کہ ادھر اپنے پیلے چہرے کا جائزہ لے میں محمد والا ہوں پھر اپنے کردار کو جانچے میں نبی والا ہوں پھر اپنے جیمن کے انداز کو دیکھے میں نبی والا ہوں اگر دل کہے نا نبی والا تو پھر تو ساتھ اٹھا کے چاہے لیکن اگر تو خود ہی کہے یار نبی والے ایک ہمتے نہیں نہیں میں پکڑے ہوئے نہیں اور یار دیکھ تو اپنے آپ کو نبی والا نبی والا نہیں کہہ سکتا شرماتا ہے پر وہ کتنا لجبال ہے وہ پھر بھی تجھے اپنا 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 کہہ کے بولا اپنا اپنا کہہ کے تجھے اور مجھے بولاتے ہیں اور پوری زندگی نبی نے کس کے لیے گزاری اونچہ بولو ہمارے لیے گزاری تو میں اپنے ناک کر کے تھی بندہ ہم شونہ مارے اترابے میں اصلاں کوں کچھ کری چھڑیا نہیں اور یہ تو شکر ادا کر مصطفیٰ نے تجھے اپنے ذکر کے لیے چن لیا نبی کی ذکر کو کیا لگے کون حنیر قریشی کون حضر کا سوال دے کون کڑا دے کون کڑا اور نہیں ہوئے خدابی قسم نبی دے نام دے سایسے رکھنیاں لگی ہوئی یا کیا دیا نبی کی ذکر کو مالی ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنا نام اپنا کام اپنی زندگی کے گزاران کے لیے ہمیں نبی کے نام کی ضرورت ہے اگر مصطفیٰ نہ ہوں تو نہ ہمارا یہ رنگ کہیں بھی تسری تو جو میں تقریر نہ کرتا ہوں تو تسجھ ہی تائی بجے کہتے کہ تسجھ ہی تکر بے ہوگیا تجھ میں انہیں بھی تقریر کرا کسی جیسے لیڈر کا تسجھ میں آپ ہمولی جان چھوڑ جا لیکن اے سارے رنگ کیوں نے کہ میں نبی نبی کر رہا تو اس ہی نبی نبی سن رہا ہے سالاست یہ میسیجیں آپ نے لیے نبی نے زندگی گزاری ہمارے لیے خدا سے جو کچھ مانگا اچاں بولو اچاں بولو ہمارے لیے نمازیں پڑی غاروں میں جا کے روئے پوری زندگی کا معاملہ کیا تو ہمارے لیے اور آقا فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم میں اتھے آیاں تھے تو یا رسول اللہ یہ کیا فرمایا جب نبی اگلے جان جاتا ہے وہ جا کے خاموش نہیں بیٹھتا کیا فرماتے ہیں میں اگلے جان جا کر چک نہیں بیٹھوں گا میں وہاں تمہارا بندوبست کروں گا نبی ادھر ہے تو ہمارے لیے نبی ادھر ہے تو ہمارے لیے نبی کی سانسیں ہمارے لیے نبی کا معام ہمارے لیے نبی کا انعام ہمارے لیے بس خار بندہ درہ یہ سوچیں نبی کی زندگی تو ہمارے لیے ہماری زندگی کس کے لیے ہمیں تو کتے پڑھانے سے ٹائم نہیں ہیں ہمیں تو بیلوں کی دوڑ کر آنے سے فرصت نہیں ہیں ہمیں تو کوڑیوں کے میچوں سے فرصت نہیں ہیں ہمیں تو لڑائیاں بڑائیاں لڑنے سے وہ تیری پٹی یہ میری پٹی یہ تیری پٹی یہ میری پٹی ہمیں تو زمینوں کے جگڑوں سے فرصت نہیں ہیں ہم اپنے آپ کو ادھر دیکھیں گرے پان میں جھان کر نبی نے تو ساری زندگی ہمارے نام لگائی ہم نے کتنا کچھ نبی کے نام لگائے میفلِ ناپ میں آنے والوں یہی درست دینے کے لیے یہ معافل منقل کی جاتی ہیں کہ ذرا احساس پیدا کرو اور آج اہد کرو کہ بس آج کے بعد میری زندگی بھی مصطفیٰ کے لگے گئے اور نوجوانوں سے میں کھنگا خدا کا تم پہ کرم ہے تم جیسے جوان کیا پتہ اس وقت کسی کلب میں ہوں یا غفلت کی نیند سو رہے ہوں نہ جانے کسی چرسی بھنکی شرابی چکر میں پڑے ہوں تم پہ رب نے کرم کیا تم کچھ نہیں کر رہے نبی کا ذکر سن اور سنا رہے گا بڑی بات ہے لیکن آج اسی ذکرِ مصطفیٰ کی برکت سے اپنا ایک رنگ لے کے اٹھو اور وعدہ کرو کہ آج کے بعد انشاءاللہ پانچ وقت کے پکے نمازی بنے گئے وعدہ کرو انشاءاللہ اور آج سے کوشش کرو میں وعدہ نہیں لے تک کوشش کرو کہ ہم اپنے چہروں کو حضور کی سنت کے مطابق پڑھیں اور پھر اگلی بات یہ بھی ہے کہ دوستو یہ محافر یہ اظہارِ محبت ہے کیا بولیئے اظہارِ محبت ہے یہ صرف محبت کا اظہار ہے بس درسان اس کے علاوہ کچھ نہیں یہ محبت کا اظہار ہے یہ میرے خدا کی سنت ہے یہ کیا ہے میرے خدا کی سنت ہے یہ فرشتوں کی سنت ہے نبی کا ذکر سننا اور سنانا لیکن یہ بھی کوئی طریقہ نہیں کہ ادھر تم محفلِ ناکوں میں آو جاؤ اور کل اگر جلسہ اشتہار لگے کہ منکروں پہ پارٹی آ رہی ہے تم ادھر پوٹھا کے چل پڑو پرسنو پتا چلے بلانگا گا تم ادھر چلے جاؤ چھے دنوں بعد پتا چلے کہ جناب محفلِ ناک کروانے والا آج چلے پہ گیا ہوا ہے تم بوریا بستر لے کے نہیں ادھر ادھر گھوم جاؤ نہیں یہ محفتِ مصطفیٰ کا جو ایک سلسلہ ہے یہ بھی ایک کسی تعلق اور نسبت کا رنگ ہے اور اس نسبت کا نام سنیت ہے کیا ہے بولیے بولیے سنیت ہے تو مسلکِ اہلِ سنت جس کی پہچان ہے یا رسول اللہ کیا پہچانے بولیے کیا پہچان ہے یا رسول اللہ یہ ہمارے اس عقیدے اور مسلک کی پہچان ہے تو یا رسول اللہ کے نعرے پہ قائم رہیں حضور کی محبت پہ زندگی بھسر کریں تعلق نبی سے جوڑیں پھر جب کبھی مشکل پڑے مو مدینہ کی جانب کر کے دل کی کھڑکیاں پھول کے کاشت طفا پہ اپنے ایمان کی پلکوں سے جملہ بولے میں نے ایمان کی پلکوں سے دست دے کے کہنا یا رسول اللہ پریشانی میں ہوں تو اگر وہاں سے لبے کی آواز نائی تو پھر بات کر گا کیونکہ رب کا فرمان ہے ہم مسائلہ فلا تنہر مابود تیرے بوئے پہ جو بھی آئے بھر بھر کے جائے خالی نہ جائے تو بس آخر میں یہی ذرا جھون کر دورائیں نا کہ منگتے خالی ہاتھیں نہ لوٹے کتنی منی خیلاتی نہ پوچھو بھر ان کا کرم پہ ان کا کرم ہے ان کا کرم پہ ان کا کرم ہے ان کے کرم کی پانتی نہ پوچھو ہوگا 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 موسیقی